فاطمہ تو زہرہ تائیکونڈو کی قومی چیمپئن اور لا تعداد میڈلز جیتنے والی مارشل آرٹس کی ایتلیٹ ہیں کم عمری سے ہی والدین کی حوصلہ افضائی اور کوچز کی تربیت نے سنف نازک کو فل کانٹیکٹ فائٹس کا ماہر بنا دیا جو سامنے آیا چاروں شانے چت کر دیا میڈل لگ سا آتا اور محنت سے عزت ملتی ہے بری قسمت ایسی کہ میرا کیڈیٹ میں بھی انٹرنیشنل سلور جونیر میں بھی انٹرنیشنل سلور اور سینیر میں بھی انٹرنیشنل سلور تو مطلب ایک سلور ہے نا میں بابا ممہ کو ایک دن ایسی بول رہی تھی کہ میں تھگ گئی اب سلور لے 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 مطلب تو بابا نے کہا ایسے نہیں بولتے نیچے بھی جا سکتے مطلب نے کہا نہیں دیفرنٹ سنس میں کہ گول کی طرف جانا میرا ڈریم ہے کہ میں اولمپک کے تین گولز لوں ایسے لمحات بھی آیا جس نے ہوسٹے پسٹ کر دیا تھے اب بہت زیادہ کھیلنا ہے اب بہت زیادہ سیکھنا ہے اب بہت زیادہ جیتنا ہے ہار دیکھنی ہے سیٹ بیکس پش اپ سب پچھلے سال ہی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ نیپال گئے تھے مجھے اپنے پر تھا بھروسہ کہ ہاں یار میں نے فائنل تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے وائٹ میں اپنی ماں فرس فائٹ ہار گئی تھی نوجوان ایتلیٹ سوشل میڈیا کے استعمال کو برا نہیں سمجھتی ہیں نہ پسندیدہ چیز ڈائیٹ پلان ہے کہ آپ کا ویٹ فورا اب کرتا ہے بہت آپ کے لئے نقصاندے بھی ہوتا ہے لیکن یہ سیکریفائزز کرتے ہیں تب بھی اچھی ڈیسٹینیشن پر آپ پہنچ پاتے ہیں ایسا نارمل ٹینیجر میں بھی انسٹریگرام فیس بک استعمال کرتی تو پورا بھینا آپ جب بزی ہوتا تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ چاہیتا آپ گھر جو اپنے انسٹریگرام دیکھو فیس بک دیکھو یوٹیوب نیٹفلکس عالمی مقابلوں میں سلور اور برونز میڈل جیتنے کا سفر کیڈٹ کیٹیگری سے لے کر سینئر لیول تک برگا رہا ہے اب ایشن گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیتنا فاطمہ تو زہرہ کا عظم ہے فاطمہ لا تعداد میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں کمی ہیں بس عالمی سطح پر گولڈ میڈل جیتنے کی یہ خواب بھی ان کا جلد پورا ہو جائے گا کیونکہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی کیم ایمین محمد دشان کے ساتھ علی حسن اے آر وائی نیوز کراچی